سو لینٹی تا لیجن اگر ڈرائگن کین کے اس اپیزوڈ کی شروعات میں ہم ٹیچر کانگ کو دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے آج کے کلاس پرموشن میج کو شروع کرتے ہیں جو کی وو چانگ کانگ کی تھرڈ کلاس اور فرش ڈیئر کی سیکنڈ کلاس کے بیچ میں ہوگا جب بھی اس افیک ٹیچر جوتا ہے وہ باولا سا ہو گیا تھا اور یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جلدی سے اندر جاؤ اور وو چانگ کانگ کو سیکنڈ کلاس کی سٹرینٹ دکھاؤ اور جاتے ہی تو رنٹی اپنے سٹرونگیش ٹیکنک کو استعمال کر دینا اور ایک ہی سانس میں اس بیٹل کو ختم کر دینا اور اس کے ساتھ ہی کلاس پرموشن میچ جوتا ہے وہ شروع ہو گیا ہوتا ہے اور یہاں تک ہی ہمیں تو میچ کی شروع ہونے کے بعد سیکنڈ کلاس کے مارسل سول بھی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو پن پنچ مین تھا اس نے ایک ہی بارے میں ان سبھی کو اڑا دیا ہوتا ہے اور اس چیز کو دیکھیں سبھی لوگوں کے کافی تگڑے والے ہوش اڑ گئ ہوتے ہیں اور وو چانگ کونگ جو تو یہ کہتا ہے کہ اس کے پرائز کے روپ میں تم لوگوں کی جو سپیشل ویکنڈ پریکٹس ہے اسے کینسل کر دیا ہے اس لئے اس دوران سبھی لوگیں آرام کرنا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وو چانگ کونگ جو ہوتا ہے یہ پوری ہی اسکول کا مین اٹریکشن پوائنٹ بن گیا ہوتا ہے اور سب کے بیچ میں یہی ڈسکسن چل رہا ہوتا ہے کہ یہ فرسٹ یر کے جو فرسٹ کلاس ہے کیا وہ وو چانگ کونگ کے کلاس کی کرشنگ سٹریک کے سامنے ٹک بھی سکے یا نہیں جس کے بعد ہم ایک باری اور واپس سے زیزے اور ٹانگ گولین کو تیار ہوئے وے دیکھتے ہیں جہاں پہ زیزے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اب ہم چل سکتے ہیں اور تم بس اپنے اس بیگ برادر کو ہی فالو کرنا اور کافی چلی ہی ہم آکشن ہاؤس پہنچائیں گے اور اس کے لئے ٹانگ گولین بھی خوشی خوشی مان جاتا ہے لیکن تب یہاں پہ کباب میں ہنڈی بننے کے لئے گو یہی آج جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ آگر تم دونوں کہاں چاہ رہی ہو اور د کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹرپ بھی کافی زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والی ہے اور اگر میں ساتھ چلوں تو برا تو نہیں مانو گے نا اور گوئی کہ یہاں پہ آ جانے کی وجہ سے زیزے کو گسانے لگتا اور یہ کافی زیادہ بھڑکتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بوئیز ایکٹیوٹی ہے تو آخر تم ایک لڑکی کیسے آ سکتی ہو تو گوئی ہوئی جوتی یہ کہتی ہے کہ یہاں تک کہ میں نے بھی نہیں کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جانے والی ہوں بلکہ میں تو ٹانگ گولین کے ساتھ جا رہی ہ اس لئے مجھ سے بولنے سے تو بڑی یہ ہی ہوگا کہ تم ٹانگ گولین سے پوچھ لو کی کیا وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا رہا ہے یا پھر نہیں اور تبھی زیزے جو ہوتا ہے یہ ٹانگ گولین کو دبوچ کے لے جاتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹانگ گولین چلو چلتے ہیں اور اس ڈائین کو اگنور کرو تو گوئی جوتی یہ اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتی اور یہاں سے جاتے ہوئے کہتی کہ تو پھر ٹھیک ہے میں ٹیچر وہ چانکوں کے پاس جا رہی ہوں ان سے ملنے کے ل اور سینسے سے میں ویکنڈ ایکسٹرہ ٹریننگ کے لئے کہوں گی اور اس سیسے کو سنتے ہی سیسے کے ہوش وڑ جاتے اور یہ کہتا ہے کہ رکو میں تو مزا کر رہا تھا میں تو دیکھ رہا تھا کہ آخر تم کیا کرتے ہو تم تو دل پہ لے لی چلو ٹھیک ہے چلو ہمارے ساتھ چلو جوتی یہ کہتی ہے کہ اگر تم اسی طریقے سے پہلے ہی میری بات کو مان لیتے تو مجھے یہ نہیں کرنا پڑتا چلو کوئی نہ دیر آئے درست آئے اور واقعی میں زیزے کورونا آگیا ہوتا ہے اور اور پھر ہمیں آکشن ہاؤس کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ کافی سارے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں آئیٹمز کو دیکھنے کے لئے اور یہاں پہ آکے ٹانگولین بھی کافی زیادہ خوش ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ واو تو ایسا ہوتا ہے آکشن ہاؤس اور یہ تو کتنا زیادہ لگزیریس اور ہائی فائی لگ رہا ہے تو زیزے ہی جو ہوتا یہ کہتا ہے کہ یہاں تم نے بلکل صحیح کہا یہ جو جگہ ہے یہ دنیا کی سب سے ہائیشٹ گریڈ کی ٹریزرز کو بیش ہی ہے اور تب یہ لوگ کچھ ٹریزرز کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ارے اس طرف تو دیکھو یہ جوہل تو کتنا زیادہ سندر ہے اور پھر یہ کرسٹل کو دیکھے کہتے ہیں کہ آگر یہ کیا ہے اور دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی طرح کی میجیکل پاور کو ایمٹ کر رہا ہے اور واستہ میں یہاں پہ تو سب کچھ ہی ہے تو زیزے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ایل ایکزرز ٹھیک ہمارے صاحب نے تو چلو میرے ساتھ آؤ کیونکہ جو کچھ بھی تم سامان چاہتے ہو وہ سب کچ ایل ایکزرز سیکشن میں ہی ملیں گی اور جیسے یہ لوگ ایل ایکزرز سیکشن میں آکے چیز کو ڈھوڑنا شروع کرتے ہیں تو ان لوگوں کو وہ مل جاتی ہے جسے دیکھ کے آنگولین بھی کافی زیادہ آشاری شکیت ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ او تو ایسے ہوتے ہیں کرسٹل فروٹ اور ایک سکارلٹ فلیم فروٹ یہ تو سچ میں کافی زیادہ سندر ہیں اور دیکھنے میں سچ میں کافی نازو بھی لگ رہے ہیں حالانکہ ان دونوں کی ہی 30 ایئرز کی کوالیٹی ہے جبکہ تمہیں تو 100 ایئر کی کوالیٹی والی چاہیے نا تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں انہیں دیکھنے کے لیے سیکنڈ فلور پہ جانا پڑے گا جبکہ اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تانگولین تھوڑا حیران پریشان ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بیسے تو یہ صرف 10 ایئر کا ہی ہے لیکن تب بھی اس کی جو کوشٹ ہے وہ 400,000 یونین ڈالرز کی ہے اور تم نے جو پرائیس بتائی تھی اس سے پہ بلکل بھی میچ نہیں کھا رہی ہے تو صحیح سے بتاتا ہے کہ ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ ای معلوم پڑتا ہے کہ جتنا زیادہ ہائیر فلور ہوگا اتنے ہی زیادہ بہتر آکشن کا ایٹم ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ سیکنڈ فلور پہ ہر حال میں 100 ایئرز آئیٹمز ہوں گے حالکہ اوپر کے فلور پہ سبھی لوگ اپنے من مطابق نہیں جا سکتے ہیں اور کیونکہ وہاں پہ ٹریزز کافی زیادہ اچھے ہیں اس لیے آکشن ہاؤس کو سیلرز کی سیفٹی کو پروٹیٹ کرنا ہوتا ہے تو اگر تم سیکنڈ فلور پہ جانا چاہتے ہو تو تمہیں ہ مرحال میں 100,000 یونین ڈالرز کی سیکیوریٹی فیز کو دینا ہی پڑے گا اور اگر تمہارے پاس تھرڈ رینک کا پروفیشن ہوتا ہے تو تم بینہ اس کے بھی انٹر کر سکتے ہو کیونکہ تب تمہیں سیکیوریٹی کی ضرورت نہیں بڑے گی جبکہ سب جیسے ٹرانگلین اتنی بڑی قیمت کو سنتا ہے تو اگر آپ زیادہ اداسہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا سب میں 100,000 یونین ڈالرز کو جمع کرنا پڑے گا تو ٹھیک ہے میں اب بھی انہیں جمع کر سکت ہوں تو زہی زہی جوتہ یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ڈپوزیٹ کرنے جیسا نہیں ہے کیونکہ یہ جو 100,000 یونین ڈالرز ہیں یہ یہاں پہ ریفنڈ نہیں کیے جاتے ہیں اور چیسی ٹرانگلین اس بارے میں سنتا ہے تو اس کے کافی تاگڑے والے ہوش اڑ جاتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو سیدھے سیدھے ہمیں لوٹ رہے ہیں اور آخر یہ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اور مجھے سچ میں معلوم نہیں تاکہ ریفنڈ نہیں ہوں گے تو گوئی بھی اس کو سپورٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہ ایک لاکھ کافی زیادہ ہوتا ہے تو زہی زہی جوتہ یہ کہتا ہے کہ اس کیسے کو لے کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور بیسے بھی بڑے لوگوں کو اس کیسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے اور تو اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر تم تھرڈ فلور پر جانا چاہتے ہو تو سیکریٹی کی فیز کے روپ میں تمہیں وہاں پہ ون ملین یونین ڈالرز پی کرنے پڑیں گے اور اس کیسے کو سنگیو ٹانگلین کی کافی تگڑے والے ہوش اڑ جاتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ کیا بس دیکھ بیٹ کے آس پاس فلورس ہیں اس لئے یہاں تھا کہ میرے فادر کو بھی معلوم نہیں ہے کہ آخر ٹاپ پہ کیا ہے اور اس سیزت کو سنگیو ٹانگلین کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بھگوان یہ تو سچ میں کافی زیادہ بڑا ہے جس کے بعد ہم سام کے سامنے ٹانگلین اوروں کو دیکھتے ہیں جو کی لوٹ آئے ہوتے ہیں اور جہاں پہ سب کو الویدہ کرتے ہوئے ٹانگلین کہتا ہے کہ تو پھر ٹھیک ہے تم لوگ پہلے گھر چلے جاؤ کیونکہ ڈام لوٹ کے آ جانے سے پہلے مجھے فارجنگ ورشاپ جانا ہے جس کے بعد زیزے اور گوئی ہی چھو ہوتے ہیں یہ دونوں ہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹانگلین تو پھر ہم کل ملتے ہیں اور جیسے یہ لوگ یہاں پہ الگ الگ جانے والے ہوتے ہیں لیکن تب ہی ہاں پہ کوئی آ جاتے اور کہتا ہے کہ ارے یہ تو ففت کلاس کے ہی پدی ہے نا اور اس سیزت کو سنتے ہیں ان کیوں کا ہی دیانیس بندے کے اوپر آ جاتا ہے اور ہی جو بند آتے ہیں ان کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے کہ کیونکہ میں نے میں تم لوگوں کے اوپر پہلے زیادہ کچھ دھیان نہیں دیا تھا اس لئے خاص کر میں تم لوگوں سے ملنے کے لئے یہاں پہ آیا ہوں اور سچ میں میں نے جتنا سوچاتا تم اس سے کہیں زیادہ کیوٹ ہو جبکہ یہ سب زیزے جوتا ہے کافی کو اس سے میں آگیا تو اوری کافی کولڈ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ کمی نے کہیں کہ آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو لیکن تب ہی ٹانگلین سے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ زیزے جلبازی مت کرو بھی جو بند آتے ہیں یہ یہاں سے جاتے ہوئے ہستے ہوئے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں تم لوگوں کو اور زیادہ پریشان نہیں کروں گا بس یہ یاد رکھنا کہ تم لوگ کل اپنا پورا زور لگاؤ اور نروس مت ہونا جبکہ صرف ہم دیکھتے ہیں کہ سیزے کو کافی زیادہ گسکا گیا تو اوری کافی خطرناک طریقے سے کھیتا ہے کہ تم لوگ فرشٹ کلاس کے اندر ہونا تو مطلب کہ آج تم اب بھی فرشٹ کلاس میں ہو تو تم لوگ ابھی ہی اپنے کلاس روم کے اندر جا کے فرشٹ کلاس کی فوٹو لے لینا کیونکہ یہ آج تمہارا آخری دن ہونے والا ہے فرشٹ کلاس کے روپ میں کیونکہ کل سے تم فرشٹ یر کے سیکنڈ کلاس کہلاؤ گے اور زیادہ کو اتنے خطرناک طریقے سے یہ باتیں بولتا دیکھ کے اس بندے کے بھی پسینے چھوٹ گئے ہوتے اور یہ کافی بری طریقے سے گھبرا گیا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ فرینڈ سے مرہے جو اپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو چل لگا ہے تو پلیس انہوں کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تینک یو